بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈ آج بنائیں گے رمضان سپیشل کسٹر کی ریسپی بہت زیادہ سمپل اور بہت زیادہ ڈیلیشیس ریسپی ہونے والی ہے ایک خاص ٹرک کے ساتھ میں میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گے سمپل اور بہت زیادہ ڈیلیشیس کسٹر ریسپی رمضان کے ٹائم میں آپ اسے بنائیے گا اور اپنا فیڈ بیک میری ساتھ میں ضرور شیئر کریے گا تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہاں پر لیا ہے ایک لیٹر دودھ اور اس کو ہائی فلیم پر ایک قبال آنے دیں گے اتنا ہمیں پکانا ہے تو یہاں پر میں نے اس میں چمپ چلا دیا یہ فل کریم ملک ہے تو یہاں پر ایک قبال آ چکا ہے میں نے ہائی فلیم پر اس میں ایک قبال لگایا ہے اور اس کو تقریباً دو تین منٹ تک ہم اچھے سے پکا لیں گے اور اب میں اس میں ایڈ کروں گی چینی چینی میں نے یہاں پر لی ہے ایک باؤل اور آپ اپنے پسند کے اکارڈن جیسا آپ میٹھا کھانا پسند کرتے ہیں اس کی حساب سے آپ اس میں میٹھے کی کانٹیٹی رکھیں تو میٹھے کی کانٹیٹی میں نے یہاں پر کم ہی رکھی ہے بلکل پرفیکٹ مجھے لائٹ میٹھا پسند ہے تو میں نے اسی لیے اس میں تھوڑے چینی کی کانٹیٹی کم رکھے کیونکہ میں اس میں فروڈ بھی ایڈ کروں گی اور دیکھیں اس کو ہم تھوڑا سا پکا لیں گے دو تی من تک میں نے دودھ کو پکا لیا چینی ایڈ کرنے کے بعد اب میں اس میں ایڈ کروں گی کسٹڈ تو میں نے چھوٹا سا باؤلیا ہے اس میں چین چمچ میں یہاں پر کسٹڈ ایڈ کر رہی ہوں میں نے کسٹڈ لیا ہے بنیلا والا آپ اس میں بٹر سکوچ بھی لے سکتے ہیں بس آپ سٹوڑ بیری والا تھوڑا سا وائٹ کریں اور اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کرنے کے بعد میں نے تھوڑا سا گول اس کا گول بنا لیا ہے اور اس کو ایڈ کر دیں گے ہم دودھ میں جب آپ اس کو دودھ میں ایڈ کریں تو آپ دھیان رکھیں کہ آپ کو لگتا چلانا ہے چھوڑنا نہیں ہے لگتا چمچ چلاتے ہوئے آپ اس کو پکانا ہے نہیں تو اس میں گھٹلیا وغیرہ پڑ جائیں گی جو بلکل بھی اچھی نہیں لگیں گی تو میں نے اس وقت گیس کا جو فلیم ہے وہ میڈیم رکھا ہے اور میڈیم فلیم پر ہم اس کو پکا لیں گے تقریباً چار سے پانچ میں تک جب تک یہ ٹھیک نہ ہو جائے جب تک ہم اسے پکا لیں گے کیونکہ جو کسٹڈ ہوتا ہے اس میں کان فلا ہوتا ہے اگر آپ اس کو نہیں چلائیں گے تو وہ بلکل تلی میں جا کے بیٹھ جائے گا اور اس کی گھٹلیا بھی بن جائیں گی جو بلکل کھانے میں اچھا نہیں لگے گا تو میں نے لگتا چلاتے ہوئے چار سے پانچ میں تک پکا لیا ہے یہ تھوڑا ٹھیک ہو گیا ہے بھی دو تین منہ تک اور پکا لوں گی تھوڑا سا اور ٹھیک ہمیں کرنا ہے زیادہ ٹھیک نہیں کرنا ہے کیونکہ تھنڈا ہونے کے بعد یہ اور زیادہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو بس دیکھیں مجھے اتنا ہی ٹھیک چاہیے تھا اتنا ہی مجھے اس کو ٹھیک رکھنا ہے اور بس میں اس کو تھوڑا ٹھنڈا کر لوں گی ایک باؤل میں ہم اسے ٹرانسپر کر لیں گے میں نے گیس کا فلیم یہاں پر آف کر دیا ہے تو ایک باؤل میں میں نے ٹرانسپر کر لیا اسے ہم فریج میں رکھ دیں گے دو تین گھنٹے تک دو تین گھنٹے بار دیکھیں آپ بلکل کریمی سا ٹیکچر آ گیا ہے کسٹڈ کا اور بہت زیادہ کریمی سا یہ کسٹڈ ہو گیا ہے اس زیادہ ٹھیک بھی نہیں ہے اور بلکل پرفیکٹ بن کے تیار ہوا ہے اب میں اس میں فروٹ ایڈ کروں گی آپ یہاں پر ایک چیز دھیان رکھیں کہ جب آپ اس میں فروٹ ایڈ کریں جب آپ کو کھانا ہو جب آپ اسے سرب کریں تب ہی آپ اس میں فروٹ ایڈ کریں اور اس سے پہلے اس میں نہ کریں کیونکہ جو پانی ہے فروٹس کا وہ ریڈیوز ہو جاتا ہے جسے یہ تھوڑا سا ٹھیک نہیں رہتا تھوڑا پتلا ہو جائے گا تو یہاں پر میں نے گرپس لیا ہے بلک اور گرین اور اس کے بعد میں میں نے یہاں پر ایپل لیا ہے جس کو میں نے بارک بارک پیسیز میں کٹ کر لیا ہے اور اسے سب چیزے کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے کسٹڈ میں آپ اپنے پسند کے جو بھی آپ پلس کھانا پسند کرتے ہیں وہ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں آپ اس میں اورنج بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ اس میں اگر مینگو کا سیزن ہے تو آپ اس میں مینگوز بھی ایڈ کر سکتے ہیں جو بھی آپ ایڈ کرنا چاہے ہیں آپ کو جو پسند ہو آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں زیادہ کھٹے فل آپ ایڈ کریں اس میں میں تھوڑے سے درائی فوڈ بھی ایڈ کر رہی ہوں میں نے تھوڑے سے کاجو اور بادام لیے ہیں یہ بلکل اپشنل ہے آپ ایڈ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں اور ایک کٹوری بھر کے میں نے یہاں پر انار لیا ہے انار کی تو انار تو کسٹڈ میں بلکل ایک دن جان ڈال دیتا ہے تو میں نے یہاں پر ایک کتوری بھر کے ایڈ کیے ہیں اور ان سب چیزوں کو ہم اچھے سے میکس کر لیں گے آپ کو بھی اپنی پسند کے درائی فوڈ اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں کرنا چاہیں تو تو یہ تھوڑا ہیلڈی بنانا سا اس لئے میں نے اس میں ایڈ کیے ہیں تو یہ سمپل سی ریسیپی کیسے لے گی آپ کو تھندہ تھندہ چل چل آپ سہری میں کھا سکتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ کرنا دعاوں میں یاد رکھنا موسیقی